دفاعی بجٹ میں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں نقصان کی تلافی اور امداد کو امریکی وزیر دفاع کے تحریری بیان سے مشروط کر دیا گیا ہے وزیر دفاع کو نیٹو سپلائے پر آیت کی جانے والی نئی شرائط اور اخراجات میں ہونے والے اضافے کی مکمل تفصیلات دینا ہوں گی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو فنڈز کی فراہمی کے لیے بھی وزیر دفاع کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا ہے کانگریس کمیٹی کی منظوری کے بخر وزیر دفاع صرف دس فیصد فنڈ ہی جاری کر سکے گا تحریری بیان میں دہشتگردی کے خلاف جنگ کے اخراجات کا طریقہ کار بھی واضح کرنا ہوگا امریکی وزیر دفاع یہ سیٹیفیکیٹ بھی دیں گے کہ پاکستان، القائدہ، حکانی نیٹورک اور دیگر دہشتگرد تنظیموں کے خلاف کاروائی کے لیے پرازم ہے آئی ڈیز کے خاتمیں جہری ادم پھیلاو اور امریکیوں کو بروقت ویزوں کی فراہمی کی پرانی شرائط بھی شامل ہیں امریکی کانگریس کی آرم سرویسز کمیٹی کا منظور کردہ بل ایوان نمائندگان میں بھیجا جائے گا جہاں سے منظوری کے بعد یہ سینٹ میر جائے گا